دیا جاتا ہے ایک دفعہ سکرات جو ہے وہ اپنے شگردوں کے ساتھ سفر پہ تھا تو ایک جگہ جا کے انہوں نے آرام کرنے کے لیے رکھے کافلہ تو سکرات نے شگرد کو کہا کہ پاس ایک ندی ہے اور تم جاؤ اور وہاں سے پانی لیا وہ شگرد بادب شگرد فوراں اٹھا برتن اٹھایا پانی والا اور ندی کی طرف چل پہا جب وہ ندی کے پاس پہنچا تو وہاں دیکھا کہ اس ندی کے اوپر ایک بندہ کپر دھو رہا ہے اور کپروں کا سارا وہ جو محل کچیلر گند ہے سابن ہے وہ ندی میں جا رہا ہے ساتھ ہی اس نے پہ دیکھا کہ بھینسوں نے ندی کراس کرنا سٹارٹ کر دی اور وہ جو پانی ہے وہ سارا گدلہ ہو گیا وہ کچھ دیر ویٹ کرتا رہا لیکن وہ بھینسیں اس کے اندر رہی ہیں اور ان کے پاؤں سے جو ذراعت اٹھے اور پانی گندہ ہو گیا ادھے سے وہ کپر دھونے والے کا بھی پانی تو وہ خالی لوٹ آیا اور سکرات کو آکر ارسائی حقیقت بتائی کہ پانی تو گدلہ تھا اس لیے میں نے اسے نہیں بھایا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کچھ دیر یہاں آرام کر لیتے ہیں کافی ٹائم گزرنے کے بعد وہاں آرام کرنے کے بعد اس نے شگرت کو پھیر سے کہا کہ آپ جاور ندی سے پانی گیا اب وہ شگرت پہلے گیا تھا پانی تو گدلہ تھا پہلے تو احرانگی ہوئی کہ سکرات کا یہ سوال جو ہے یہ ابھی کیوں کہ لیکن وہ عدب کی وجہ سے اپنے سیدھا کا کہنا ماننے کی والا بادب طالب علم ہوتے تھے اس وقت تو وہ فوراں دوبارہ اس نے برطن اٹھایا اور ندی کی طرف چل پیا جب وہ دوبارہ ندی کی طرف پہ پاس پہنچا تو وہ دیکھ کہ حران ہو گیا کہ پانی بلکل صاف اور شفاف تھا وہ کپر دونے والا بھی وہاں پہ نہیں تھا اور جو جانوروں کے گزرنے سے بھینسوں کے گزرنے سے جو زرات مٹی کے اٹھے تھے اور جو پانی جسے گدلہ ہوا تھا وہ زرات بھی بیٹھ گئے ہیں اور پانی بلکل شفاف اور پینے کے قابل ہے اس نے پانی بھرا اور واپس آ کے ساہی بات پر سکرات کو بتائی تو اس نے کہا کہ اس میں بھی آپ کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ آپ اگر پور سکون ہو جائیں پانی کی طرح رک جائیں انتظار کر لیں تو ساہے جو زرات اور جو گند ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے ساہہ جو گندلہ پانی تھا اس کے اندر جو مٹی کے زرات جنہوں نے اس پانی کو گندہ کیا ہوا تھا وہ کیا ہو گیا کہ وہ بیٹھ گیا اور پانی جو ہے ساف اور پینے کے قابل ہوا مسئلہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم سبر نہیں کرتے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے ویٹ نہیں کرتے کسی بھی چیز کو کنٹرول اسطحانی سے دیکھیں نا انہوں نے ویٹھ کیا تو وہ پانی جو ہے وہ ساف ہو گیا اگر اسی طرح ہم اپنی آورال تمام لائف میں لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں لوگوں کے گندے الفاظ کو برداشت کریں تو وہ خود بخود جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن ہم جو ہے وہ فوراں ارزلٹ کرتے ہیں اور اس کا ویٹ نہیں کرتے اس لیے انسان کو کسی بھی معاملے میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس چیز اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا چاہیے کسی چیز کا ویٹ کرنا چاہیے اس کے ایک ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک لمحہ آتا ہے کہ سائی چیزیں جو ہیں وہ پورسکون ہو جاتی ہیں انسان کو یہ گندلہ پانی سے ایسی مثالیں کہ زندگی میں مشکلات رکاوٹیں پریشانیاں اور مسائل آتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے مائنڈ کو پورسکون رکھیں ریلیکس کریں اور ان پریشانیوں پر صحیح ہونے کا انتظار کریں اور ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں جب وہ جو بھی مسائل اور پرابلم آ رہی ہیں وہ اب دی نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی اس کچھ ٹائم میں ہم اگر حمد آئے دیں اس کام کو چھوڑ دیں پیچھے آٹھ جائیں تو ہم کبھی کمیاب نہیں ہو سکتے بلکہ ہمیں ہمیشہ اپنے مائنڈ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول رکھنا پڑتا ہے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرائی تھے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرائی تھے سکرات کی اس مثال سے جو اس نے تلب علموں کو سکھائی کہ آپ وہ جب گیا تو پانی گدلہ تھا جانوروں کی وجہ سے اس میں کپروں کا وہ جا رہا تھا میل کچھ ایل بھی جا رہا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے کہ وہ سارا کچھ بیٹھ گیا سیم انسان کو کوئی غم بھی ملتا ہے اس وقت انسان آپ سے سباہ ہوتا ہے کوئی پرابلم ٹنشن میں ہوتی ہے انسان کو کوئی سکون رہنا چاہیے اور اس کو برداشت کرنا چاہیے سب اور استقامت پر قیم رہنا چاہیے ایک وقت آئے گا کہ وہ پریشانی وہ غم جو ہے وہ چلا جائے گا اور آپ اس سے کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کیا تو ہمیشہ کسی بھی پریشانی اور کسی بھی مسئل سے جو ہے وہ آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں